خبروں کی بھاگ دوڑ میں کچھ ایسے دلچسپ سماج کو آئینہ دکھانے والی اور ہم سب کا منوبر بڑھانے والی خبریں اکثر چھوٹ جاتی ہیں اس لیے ہم یہ خاص کارکرم آپ کے لئے لے کر آتے ہیں تو چلیے تیار ہو جائیے اگلے آدھے گھنٹے تک لیک سے ہٹ کر کچھ ایسے خبروں کو دیکھنے اور سمجھنے کے لیے لیکن شروعات ہیٹلائنز کے ساتھ تمیلناڑو کے کونیری راجپورم نٹراجر مندر میں وشیش پوج آرچنا مندر میں ارودر درشن کا کیا گیا آیوجن اومڑا آستھا کا سیلا پوری آیودھیا نگری ہوئی رام میں پران پرتشتہ سماروں کے لیے پورا دیش ہوت ساہیت مانی رام داس چھاونی مندر کی دیواروں پر سمپورن رامائن کا پاٹ شملا میں ونٹر کارنیوال کی دھوم پرٹکوں کے لیے آکرشن کا کیندر رہا تھوڑا نرد ہیماشل کے سنسکرتی اور پرمپرا سے روبرو ہو رہے ہیں پریعتک وڑودرا میں دمپتی نے کیا کمال ایروپونکس تقنیق کے ذریعے گھر میں کر رہے کیسر کی کھیتی گرم جگہ میں کیسر کی کھیتی کر ستھاپیت کیا کیرتیما دھونی پردوشن کو روکنے کے لیے مومبئی پولیس پروشہسن کے انوٹھی پہل سکولی بچوں کے ساتھ مل کر چلایا نو ہارن ابھیان گوالیر کے گاندھی پرانے ادھیان میں ون نے جیووں کو تھنڈ سے بچانے کے لیے خاص اندزام جیووں کو تھنڈ سے رہا دینے کے لیے زور پربندہ نے گرم ہیٹر اور لائٹس کا کیا وشش پربند بات سب سے پہلے پرمپرا اور ویراسط کی تمیل نادو کے ناغ پٹنم میں نٹ راج پرتیما پر آج وشش پوجہ ارچنا کی گئی کونیری راج پورم نٹ راجر مندر میں صبح ارودر درشن کا ایوجن کیا گیا نٹ راج کی یہ مورتی ساڑھے آٹھ فیٹ اونچی ہے یہ کانسے سے بنی وشش کی سب سے اونچی نٹ راج مورتی میں سے ایک ہے دکشن بھارتی راج تمیل نادو کے میا تھودر تھرائی زلے میں کونیری راج پورم کا اومہ مہشور مندر بھگوان شیو کو سمرپیت ایک ایتحاسک مندر ہے مندر میں شیو کو اومہ مہشور کے روپ میں پوجا جاتا ہے اور انہیں لنگم دورہ درشایا جاتا ہے مانا جاتا ہے کہ مندر کا پرمک پریسر آٹھویں صدی کے دوران چول راجہ آدھت پراثم اور ان کے پرپوتے راجہ چول پراثم دھارا بنایا گیا تھا اتر پردیش کے آیودھیا میں 22 جنوری کو شری رام جن بھومی مندر میں ہونے جا رہے پران پرتشتہ سماروں کے لئے پورا دیش اتصاہیت ہے اس سے پہلے پوری آیودھیا نگری رام میں ہو چکی ہے ہر جگہ پرہو شری رام اور رام مندر سے جوڑی چیزیں نظر آ رہی ہیں آیودھیا ایستیت منی رام داستھابنی مندر کی دیواروں پر سمپون رامائن اکیری گئی ہے والمیکی رامائن میں مہرش والمیکی نے اس وقت کی آیودھیا کا جن شبدوں میں بخان کیا ہے انہیں دیواروں میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ اکیر آ گیا ہے ورطلبہ کی شری رام جن بھومی مندر میں ہونے جا رہے پران پرتشتہ سماروں کے لئے روپ ریکھا تیہ ہو گئی ہے رام ریلا کی جھلک پانے کے لئے ابھی سے دیش دنیا کے شردھالو آیودھیا میں امار نے شروع ہو چکے اور اب آپ کا شہر آپ کا گاں ہمارچل پردیش کے شملا میں آج کل الگ ہی چہل پہل دیکھنے کو مل رہی ہے شملا میں چل رہے ونٹر کارنیول کا نظارہ دیکھنے لائق ہے اس کے ساتھ ہمارچل کی سنسکرتی اور پرمپرہ سے بھی پریٹک رو برو ہو رہے ہیں یہ خوبصورت اور اپنی اور آکرشت کرتا نظارہ ہے ہمارچل پردیش کی رازدھانی شملا کا دراصل شملا میں ونٹر کارنیول کا آگاز ہو چکا ہے جس میں شامل ہونے اور نئے سال کا جشن منانی کے لیے لوگ دور دور سے بڑی سنکھیا میں ہیما چلا رہے ہیں شملا کے ونٹر کارنیول کا نظارہ دیکھنے لائق ہے ایک طرف یہاں پارمپریک باد یندر آکرشن کا کینڈر بنے ہوئے ہیں تو وہیں دوسری طرف سانسکرتک نرطے تھوڑا پریٹکوں کو اپنی اور کھیچنے کا کام کر رہا ہے کارنیول میں سب ہی آپ کو مستی میں جھومتے نظر آئیں گے یہ ہے کارکرم پریٹن کو بڑھاوا دینے کی دشا میں ایک بہترین قدم ہے ہمارچل کی کلا اور سنسکرتک کو بڑھاوا دینے کے لیے ہمارے اپنے کلچر کو پرموٹ کرنا ضروری ہے اسی سندر میں میں نے ایک پریاس کیا اس میں مجھے لگتا ہے کہ کافی سنکھیا میں ٹورس آ بھی رہا ہے اور کافی انجوئے کر رہے ہیں ہماری جو پہاڑی سنسکرتی ہے پہاڑی کلچر ہے ان کو بھی بڑھاوا دے رہے ہیں ہمارچل کے جو کلاکار ہے ان کو بڑھاوا دے رہے ہیں اور شملا کا جو بیپار ماندل ہے بیپاری ہے وہ ٹلیر ہے اس کو آپدہ میں کافی نقصان ہوا کرونا کے سامنے میں بہت نقصان ہوا ٹورسٹ اندرسٹی بہت بہت گی تھی اس کے پیچھے منشا ہی ہے کہ ٹورس کو اٹھیک کیا جائے ٹورسٹ اندرسٹو کیا جائے وہاں جائے جوو سوال موردیہ یہ رہا ہے میشوہ کلچر ہے رہا ہے شملا میں đãびت ک 과30 بقی کرک کار جو ساتی ورہا ہوتی ورہا ورہا ہوتی ورہا شملا یہ سوال مختلف ہے جو بردا ہے میں آسانتا لگا جو پہلے ہیں میں جو چھتا اٹھر رہے کیا چھتا گم تمام دیکھر جو درست جو رہی ہیں خیلی کلٹی تو کوئی پیس نہیں ہوئی ہے سارا کچھ ویل مانیج ہے سب کچھ اچھا ہے بس توڑا رش ہے تو وہ جیسے ہر جگہ ہوتا ہے ٹوری سپورٹ پہ تو رش ہو گئی کیونکہ وینٹر سیزن ہے لوگ اپھل سی آتے ہیں چندگر کے پنجاب کے حریانہ کے ہر جگہ سے سب کچھ ویل مانیج ہے توڑا سا سنو کا تھا ہمیں سنو ہو جائے کیونکہ ہمیں ہوتا ہے بائٹ وینٹر ایک طرف شملا کی جمع دینے والی تھن تو وہیں دوسری طرف آنکھوں کو سکون دینے والا یہ کارنیول شملا کی سرد ہواو کے بیچ مانو ایک شریٹ کی طرح ہے یہ کارنیول پانچ جنوری تک چلے گا جس کے ذریعے لوگوں کو ہیماچل کی سنسکتی اور پرمپرہ کی جھلک دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں آ رہے سبھی پرٹکوں کو شملا وینٹر کارنیول کا ایک بےہدی الگ اور خوشی بھرا انبھاو دیتا ہے جو ان کے آنے والے سال کو یادگار بنانے والا ہے بیورو ریپورٹ ڈیڈی نیوز اور اب بات گیان اور ویجیان کی عام طور پر کیسر کا نام سنتے ہی سب سے پہلے ہمارے دماغ میں کشمیر کا خیال آتا ہے لیکن آج کل تقنیق کی سہایتہ سے گرم کشتروں میں بھی کیسر کی کھیتی کی جا رہی ہے تقنیق کی مدد سے وڑودرا کے ایک دمپتی نے کیسر کی کھیتی کر ایک نیا کیرتیمان استحابت کر دیا ہے ایس ریپورٹ کو دیکھئے وہ کہتے ہیں نا انسان اگر کچھ ٹھان لے تو کیا کچھ نہیں کر سکتا ایسا ہی کچھ کر دکھایا ہے وڑودرا میں رہنے والے ایک دمپتی نے جو وڑودرا میں رہ کر کیسر کی کھیتی کر رہا ہے عام طور پر کیسر کا نام سنتے ہی سب سے پہلے ہمارے دماغ میں کشمیر کا خیال آتا ہے لیکن آدھونیک سمائے میں بڑتی تقنیق اور ویجیان کی مدد سے کوئی بھی چیز اب ناممکن نہیں رہ گئی ہے ویبھو پٹیل اور ان کی پتنی آستھا مہشوری پٹیل ایرپو نکس تقنیق کے ذریعے گھر میں ہی کشمیری کسر اگا رہے ہیں دمپتی نے بتایا کہ کھیتی کرنے سے پہلے انہوں نے کشمیر جا کر وہاں کے کسانوں سے بھی بات کی انہوں نے بتایا کہ بہت ریسرچ کے بعد انہوں نے کسر کی کھیتی کرنے کی ٹھانی نتیجہ یا رہا کہ اب کسر کے بھولوں کی پیداوار اچھی ماترہ میں ہو رہی ہے مائے ہزڈنڈ انہوں کو آل ریڈی تھوڑا انٹریس تھا انڈور فارم بینگ وارٹکل فارم بینگ وہ کافی ٹائم سے اس کے بارے میں ریسرچ کر رہے تھے جب انہوں نے مجھے یہ بتایا تو پھر ہم ساتھ میں اس کے بارے میں تھوڑا پڑھنے لگے آنڈ وی ڈیسائیڈڈ کی کرنا تو ہے پر اب ہم کون سا کروپ اگانا چاہیں گے اس کے بارے میں ہم دونوں نے ساتھ میں کافی پڑھا ہم نے کراپس کا پروز کونز کیا ہے الگ الگ کراپس کے بارے میں اچھے سے جانا آہ اور پھر ہم نے ساتھ میں ڈیسائیڈ کیا کی ہم سافرن اگانا چاہیں گے کیونکہ بہت سارے اس کے پروز تھے فرم ادھر کراپس آہ پھر وہاں وہ ڈیسیزن لینے سے اب تک whatever we have been able to do ہم نے ساتھ میں کیا اس روم میں جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے ساتھ میں وہ پورا پریپیر کیا ساتھ میں ہم کشمیر گئے وہاں سارے فارمرز سے بات کی اور ایون جب ہم نے لیبررز بھلا ہے ہم نے ان کے ساتھ لیبرر بن کر ہی کام کیا اس پروزک کے لیے کسر کو چننے یہ بہت سارے فائد ہیں کسر کی شیل ف لائف جو کہی جاتی ہے اگر ریفریجریشن میں رکھو تو دو تین سال چلتی اور اگر نورملی بھی رکھو تو بھی وہ ایک سال تک چل جاتی ہے دوسرا یہ ہے کہ کسر کا جو سید ہے تو وہ بہت سٹرونگ سید ہوتا ہے اس کا صرف ایک ویک پوائنٹ یہی ہے کہ پانی زیادہ نہیں دیتا ہے تو اور وہ سٹرونگ سید ہے وہ کافی حد تک تیمبریچرز کو ہینل کر لیتا ہے اور بیسٹ چیز یہ ہے کہ وہ ملٹپلائی کرتا ہے تو it is a one time investment on seeds basically کسر کی کھیتی مکھیروب سے جمہو کشمیر اور ہمارچل پردیش میں ہی کی جاتی ہے کیونکہ کسر کی کھیتی کے لیے کم تاپمان کی آوشکتہ ہوتی ہے لیکن آج کل تقنیق کی سہایتہ سے گرم کشتروں میں بھی کیسر کی کھیتی کی جا رہی ہے تقنیق کی مدد سے آستھا اور ویبھوں نے بڑودرا میں کیسر کی کھیتی کر ایک نیا کیرتیمان ستھاپیت کیا ہے ان کے بہنت اور لگن نے ان کے کیسر کی کھیتی کے پرائیوگ کو سفل کر دکھایا بیورو ریپورٹ ڈیڈی نیوز اور یہاں رکھیں ایک چھوٹے سا بریک کے لیے آپ دیکھت رہیے ڈیڈی نیوز سر بیری پولاو ٹرائے کرو مست ہے کیسا ہے ہرے اس کو کھائی کو گرتا ہے ٹیپس اگنار کرنے کا اپنا بیمار لگا کر آرڈر دینے کا مارکیٹ کا سٹاک ٹیپس بہت لگ دیتا ہے ڈینجرس ہو ستا ہے کمپنی اور ریس پورے پورا سمجھنے کا پھر انویس کرنے کا سوچ کر سمجھ کر انویسٹ کر اور اب جہاں چاہ وہاں راہ مدھپردیش میں ان دنوں سردی کا پرکوپ ہے اور ایسے میں انسانوں کے ساتھ ساتھ ونے جیوہوں کو بھی خاص دیکھوال کی ضرورت پڑتی ہے گوالیر کے گاندھی پرانے اُدھیان میں بھی ونے جیوہوں کو تھنڈ سے رہا دینے کے لیے زو پرابندھن نے گرم ہیٹر اور لائٹس کے وشریش اندزام کیے ہیں تاکہ ونے جیوہوں کو کڑاکے کے تھنڈ سے بچایا جا سکے تھنڈ کا کہہر اس سمیں دیش کی کئی حصوں میں بڑھتا جا رہا ہے کچھ ایسا ہی حال ہے مدھپردیش کے گوالیر اور اس کے آسواس کے علاقوں کا یہاں انسان خود کو تو تھنڈ سے بچا ہی رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ونے جیوہ کو بھی گرم باتاورن دینے کا کام کر رہے ہیں دراصل اس سردی کے موسم میں مانل جیوہوں کے ساتھ ہی ونے جیوہ بھی پرابہت ہو رہے ہیں اسی کے چلتے گوالیر کے گاندھی پرانی ادھیان میں بھی ونے جیوہوں کو تھنڈ سے رہا دینے کے لیے زو پرابندھن نے گرم ہیٹر اور لائٹ کے وشریش اندزام کیے ہیں تاکہ ونے جیوہوں کو کڑاکے کی تھنڈ سے بچایا جائے شام ہوتے ہی ونے جیوہوں کے کمروں میں لائٹ ہیٹر کے ساتھ ساتھ پردے ڈال دیے جاتے ہیں جس سے گرم واتاورن بنا رہے شیط لہر کا بھی اثر ونے جیوہوں پر نہ ہو اور خانپان میں بھی بدلاغ کیا جا سکے وہیں زو میں گھومنے آئے سیلانیوں کا کہنا ہے کہ گوالیر کے آسپاس کے علاقوں میں بہت تھنڈ پڑتی ہے پر یہاں پشوپکشیوں کے لیے تھنڈ سے بچاپ کے اچھت انتظام ہے موسم بدل رہا ہے جانوروں کے جس طریقے لگ رہا ہے میں پرسٹ ٹیم یہاں پر گوالیر کے جو میں گھوم رہا ہوں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے سردی کو بچانے کے لیے ہیٹر ویٹر لگا ہوا ہے سب ہی جگہ سارے پکشیوں کے پاس لائٹ وائٹ دکھ رہی تھی جس کے پاس پاس میں بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ ان کو بھی سردی لگ رہی ہے تو اچھا دے رہے ہیں ان کو کھانا برگار دے رہے ہیں دیکھا ابھی ہم لوگ نے یہاں پہ تو صحیح ہے گول ملا کے آپ دیکھ رہے ہیں گوالیر میں پچھل دنس اگرام سے ٹھنڈ بلکل بہت بڑی ہے اس کو دیکھتے ہوئے پرتیورس کی بھاتی اس بار بھی جو ہمارے وہاں پہ ورنے پرانی ہیں جیسے سرپ ہیں پکشی ہیں اور بڑے انیمل ان کے پہلے خان پان کی بیستہ ہم نے کی ہے جو سیزنل ان کو سدیوں کے سامنے بیسیز بھوجن کی آمشکتہ رہتی وہ ہے اور اس کا پکشیوں اور جانوروں کی سرپ کے لیے اپنے وہاں پہ پیار کی بیستہ ہیٹر بھل اور اسی طرح سے جو پکشی رہتے ہیں وہاں پہ جو ایک کرٹے نپن ڈالتے ہیں جو تھنڈ سے ان کو بچاؤ کا کاری کرتی یہ ساری بیستہ ہیں وہاں پہ کرتے ہیں ایک طرف بڑھتی تھنڈ اور دوسری طرف وہنے جیو کو گرم واتاورن دینے کی گاندھی پرانی او دیان کی یہ بہترین کوشش بے حد سرہانیے ہیں بیورو ریپورٹ ڈی ڈی نیوز اور دھونی پردوشن کو روکنے کے لیے مومبئی پولیس پرشاہشن ایک انوٹھی پہل چلا رہی ہے بھنڈی بازار کے جنگشنوں اور جے جے فرائوبر کے نیچے دھونی پردوشن کو روکنے کے لیے پولیس نے سکولی بچوں کے ساتھ چلایا نو ہارن ابھیان مومبئی میں پولیس پرشاہشن نے دھونی پردوشن کے خلاف ایک بہترین پہل کی شروعات کی ہے جس کا نام ہے ہانکنگ دراصل مومبئی میں بھنڈی بازار کے ویست جنگشنوں اور دکشن مومبئی میں جے جے فرائیوبر کے بیچ نیچے کا ایریا کافی ویست رہتا ہے یہاں پر دھونی پردوشن پر روک لگانے کے لیے اور جاگرکتہ بڑھانے کے لیے شہر کی پولیس سکولوں اور مدرسوں کے چھاتروں کے ساتھ مل کر نو ہارن ابھیان چلا رہی ہے بھنڈی بازار جنگشن اپنی بھاری ٹریفک کے لیے جانا جاتا ہے جس کے چلتے مومبئی پولیس نے یہ انوکھا ابھیان شروع کیا ہے اس ابھیان میں بھاگ لینے والے بچے ہر بار سگنل لال ہونے پر جیبرا کروسنگ پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں تختیاں ہوتی ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے نو ہارن پلیز ہم نے خاص کر کے جے جے اور ڈونگری حالانکہ پورے زون میں اس طریقے کے آدیش ہم نے بھی ہے لیکن جے جے اور ڈونگری فلایور کے نیچے کافی زیادہ جو ٹرافک کا ایشو ہے وہاں پہ دکھائی دیتا ہے اور ہمارے کمچاری جب بندوبست میں کھڑے رہتے تو ان کو کھڑے رہنا بھی وہاں مشکل ہو جاتا ہے تو ایک یہ نوائز پولیوشن کا ایشو وہاں پہ جو بہت گہرا نظر آتا ہے اور اس کے علاوہ without helmet, triple seat اور wrong side driving ان سب چیزوں کو لے کے awareness اور enforcement اس طریقے کا ایک major drive اس ایریا میں خاص کر کے ہم نے لیا ہے اور اس لئے جے جے اور ڈونگری جنگس کا جو بھنڈی بزار جنگسن ہے ان دونوں علاقوں پہ ہم نے کئی سارے بیننس لگوایا ہے اس میں انجیو کا ساتھ لیا ہے اس میں ہم نے وہاں کے برحانی گارڈز ہے سکول کے بچے ہیں اور یہاں تک کی اس ایریا کی مزیدوں میں مولاناوں کو بول کے ان کے تھروں ہم نے ٹرافک آویرنس کے messages بھی دیئے ہیں دھونی پردوشن پاریا ورن کو پرباویت کرنے والے کارنوں میں سے ایک ہیں جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے لیکن اب مومبئی کے پولیس پرشاسن کا اٹھایا یہ قدم ایک بدلاؤ کی اور اشارہ ہے اس بھیان کے لیے انہوں نے خاص کر کے بچوں کو چنا ہے جس کے پیچھے ان کا ایک خاص کارن تھا بچوں کا کسی بات کا کہنا اپیل کر جاتا ہے تو اور بچے سکولوں میں سکول کے مادھیم سے اور ان کے پیرنٹس کے تھروں بچے لوگوں کو روڑ پہ بھی بتائیں اور گھر پہ بھی پیرنٹس کو بتائیں تو مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ ایفیکٹیو کوئی مادھیم نہیں ہو سکتا ہے تو ان کے تھروں ہم جنتا کو میسیج دینا چاہتے ہیں کہ آپ کم سے کمی ان بچوں کو سنیں ان بچوں کا بھوش مجھے لگتا ہے اب یہ ہمارے سب کے ہاتھوں میں رہتا ہے ہم کیا ان کو سکھا رہے ہیں اس کے وہ ایک ضروری بات ہے بچوں سے لے کر بڑوں تک سبھی اس نوہرن ابھیان کو سفل بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں بیرو ریپورٹ ڈی ڈی نیوز اور اب کھیل کھیل میں آپ کو ملواتا ہے ایک ایسی ایتھلیٹ سے جو دیش اور دنیا بھر میں کھیل پرشنسکوں کے لیے پرنہ سروت ہیں پنچانوے سال کی ماسٹر ایتھلیٹ بھگوانی دیوی نے اپنے کریئر میں ایک نہیں بلکہ کئی انتراشتری میڈلز جیتے ہیں وہ آج بھی ناکیول راشتری اور انتراشتری اسطر کے پرتیگتاؤں میں حصہ لیتی ہیں بلکہ پدک جیت کا دیش کا نام روشن بھی کر رہی ہیں ایسے ریپورٹ کو دیکھئے اپنے بلند حوصلے اور لگن کی بودالت اپنے سپنوں کو اونچی اڑان دینے والی یہ ہیں پچانوے ورشی ایتھلیٹ بھگوانی دیوی جنہوں نے اپنی کھیل پرتیبھات سے دنیا بھر میں دیش کا پرچم لہرا دیا بھگوانی دیوی نے اپنے کریئر میں ایک نہیں بلکہ کئی انتراشتری اسطر پر پدک جیتے ہیں ان میں شیائی ماشٹرز ایتھلیٹک چیمپیانشپ ورلڈ ماشٹر ایتھلیٹکس انڈور چیمپیانشپ ورلڈ ماشٹر ایتھلیٹک چیمپیانشپ 2023 جیسی پرتیوگتائیں شامل ہیں ان پرتیوگتاؤں میں بھگوانی دیوی نے شورٹ پٹ ڈسکس تھرو اور جیولین تھرو جیسیز پر دھاؤں میں سون پدک حاصل کیے بھگوانی دیوی ڈاغر کی سپلپدھی کے پیچھے ان کے پوتے پیرا ایتھلیٹ وکاشت ڈاغر کا پورا ساتھ ملا جنہوں نے انتوراشتری پرتیوگتاؤں کے لیے انہیں تیار کیا یہ لاسٹ دو 2022 میں انہوں نے پہلا سٹیٹ کھیلا تھا یہیں پہ اسی سٹیڈیم میں اس کے بعد انہوں نے چیننے میں نیشنل کھیلا تھا اور یہ پہلی بار انٹرنیشنل فنلینڈ کھیلنے گئی تھی لاسٹیئر ورلڈ چیمپیانشپ میں جہاں پہ انہوں نے 24.74 اور سیکنڈ میں 100 میٹر کا ورلڈ چیمپیانشپ ریکورڈ اور نیشنل ریکورڈ کے ساتھ گولڈ بھی جیتا تھا اب تک یہ 9 انٹرنیشنل میڈلز 6 نیشنل میڈلز اور 9 سٹیٹ میڈلز جیت چکی ہیں اور ابھی 3 مہینے پہلے انڈیاز گو ٹیلنٹ میں ان کو بلائیا گیا تھا وہاں پہ ان کو گینیز بک آف ورلڈ ریکورڈ سب سے اولڈر چھوٹ پوٹر آف وومین بھگوانی دیوی کا جیون سنگھرشوں بھرا رہا ہے 30 سال کی عمرے میں پتی کو کھو دینے کے بعد جیون کی تمام چنوٹیوں کا سامنا کرتے ہوئے وہ آگے بڑھیں اور پریبار کو سنبھالا اس دوران انہیں بائی پاس سرجری سے ہو کر بھی گجرنا پڑا پھر بھی انہوں نے ہار نہیں مانی اور اپنے سپنوں کو اونچی اڑان دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اس عمرے میں بھی وہ خود کو فٹ رکھنے کے لیے گھنٹوں مہیند کرتی ہیں حال ہی میں دلی ماشٹرز ایتلیٹ میٹ میں سوان پدک جیتنے والی بھگوانی دیوی نے دیش کے یواؤں کو سندیش دیتے ہوئے کہا کہ خوب کھیلو اور دنیا بھر میں دیش کا نام روشن کرو ماتا یہی کہنا چاہتی ہوں اپنے بچے کو پڑھاؤ لکھاؤ دوڑ کرو آؤ اور دوسرے دیش میں بھیجو مادل جیت کرو اپنے دیش کو روشن کرو ایک چھوٹے سے گاؤں سے شروع ہوا یہ سفر اور آج انتوراشتری منج پر دیش کا پرچم لہرہ رہا ہے بھگوانی دیوی کا جیون نشچی طور پر ہر کسی کے لیے پرینڑا کا ستروت ہے بھگوانی دیوی کی سفلتہ کے پیچھے ان کی کڑی محنت اور لگن ہے ایک بائی پاس سجری اور ہارٹ پیشنٹ ہونے کے باوجود جب وہ ٹریک پر دورتی ہیں تو ان تمام لوگوں کے لیے پرینڑا ستروت بند کر سامنے آتی ہیں جو کی بڑھتی عمر کے ساتھ خود کو ریٹائر سمجھ لیتے ہیں کیمرمن مانٹی کے ساتھ میں سوشیر کمار ڈیڈی نیوز ڈلی اور بھگوانی دیوی کے ساتھ ہمارے سیوگی سوشیر کمار بھی دھنیواد کے پاتھ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ایسی خبروں کو لائے آپ کو دکھانے کے لیے جس سے کی ہم سبھی کا جو منوبل ہے ہم سبھی کے لیے پرینہ سروت بھگوانی دیوی بن کر ہم سب کے سامنے اس وقت موجود ہیں بڑھیں گے آگے اور بات کریں گے بدلتی تصویر کی محلہ سشکتی کرن کی دشاں میں ہریانہ سرکار نے ایتحاسک شروعات کی ہے ہریانہ دیش کا پہلا راجی بن گیا ہے جہاں محلاؤں کو ڈرون آپریٹ کرنے کی ٹریننگ دی جا رہی ہے ابھی دس محلاؤں کو کرنال اسٹھت ڈرون ایمیجنگ اینڈ سرویلان سینٹر پر ٹریننگ دی جا رہی ہے اس ریپورٹ کو دیکھیں کیندر سرکار نے محلہ سشکتی کرن کے لیے بیٹی بچاؤں بیٹی پڑھاؤں کے ساتھ ہی تمام ایتحاسک قدم اٹھائے ہیں جس کے نتیزے دکھ رہے ہیں ہریانہ دیش میں محلاؤں کو ڈرون پائلٹ بنانے والا پہلا راجی بن گیا ہے کرنال اسٹھت ڈرون ایمیجنگ اینڈ سرویلان سینٹر پر پر پردیش کے دس زلوں سے چونی گئی محلاؤں کو ڈرون اڑانے اور ڈاٹا انالیسس کرنے کا پرشکشن دیا جا رہا ہے ڈرون تقنیق کو محلاؤں کے ساتھ جوڑا گیا ہے پہلے بیچ میں پرشکشن کے لیے آئی محلائیں الگ الگ شیطر سے جوڑی ہیں کرشک شیطر سے سمبندھت محلائیں ڈرون کا استعمال کھیتی میں کیسے بڑھے گا اس پر کام کریں گی وہیں سیویل اور الیکٹریکل فیلڈ سے جوڑی یوتیاں ڈرون کا استعمال نرمان پاور لائن مانیٹرنگ اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے کریں گی پہلے دو دن ہم ان کی گراؤنڈ کلاسز لیتے ہیں گراؤنڈ کلاسز ختم کرنے کے بعد ہم ان کا اگزام لیتے ہیں جو بچے اگزام میں پاس ہوتے ہیں ان کو ہم سیمیلیٹر پر لے کے جائیں گے تو ابھی ہم نے اگزام کنڈک کر لیا ہے اس ریزلٹ کے بیس پر ہم جو پاس ہوئے ہیں میریٹ کے ساب سے ان کو سیمیلیٹر پر لے کے جائیں گے جو سیمیلیٹر فلائنگ میں پاس ہوں گے وہ فلائنگ کے لیے آگے جائیں گے اتنے میں جو پیچھے جو تھوڑے بچے رہ گئے تھے وہ سیمیلیٹر تب تک وہ دوبارہ اپنا ریویجن کر کے سیمیلیٹر پر آ جائیں گے وہ سیمیلیٹر پاس کر کے پھر وہ فلائنگ پر جائیں گے تب تک پہلے والے فلائنگ پاس ختم کر چکے ہوں گے اگر بھارت کی بات کرتے ہیں تو بھارت ایک کرشی پردان دیتے اور حریانہ اس میں ایک اگرنی راجے ہے ہمارے ماننی پردان منتری جی کا ویجن ہے کہ ہم لوگ کرشی میں بھی مہیلاؤں کا یوگدان ہے جو اس کو ایکنولیج کریں اور اسی کے کرم کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے یہ سویسی مکھے منتری مہودے نے پانسو کرشی ڈرون تیار کرنے کا نیرے لیا اسی کے اندر اب بھی آگیا کہ ہم لوگ کرشی کے اندر جو وومن سیلف ہیلپ گروپ ہیں اس کی لیے جو سینٹرل سکیم ہے اس میں لگ بک بارہ سو اکسٹ کروڑ روپے کی سینکشوی کرتیاں میں مل گئی ہے یہ پیسہ دوہزار تیس چوبیس اور چوبیس پچیس میں خرچ کیا جائے گا ڈرون پائلٹ کی ٹریننگ لے رہی مہیلاؤں نے بتایا کہ پردیش سرکار دوارا لادلی ڈرون یوچنا کے تحت انہیں ڈرون اولانے کی ٹریننگ دی جا رہی ہے ماننین پردان منتری جی کی ایک بہت اچھی نیتی ہے کہ مہلا سر سکتی کرنے لوکل فور ووکل کے تحت ہم لادلی ڈرون یوچنا کے تحت بہنوں کو روزگار دینے کی ایک سکیم نکالی ہے اس سکیم کے تحت ہم نے تو اون لائن فارم بھرے تھے پھر بھی اریانہ سرکار ماننین ایمنور لال جی نے بھی ہمیں اچھی سپورٹ کری ہے ایک ڈرون ایسا ہے کہ اگری کلچر سے ہماری ایک بھومی کا جوڑی رہتی ہے کہن کہیں پروش کے ساتھ ہمارا ایک انگ کھیتی باڑی میں جوڑا ہوتا ہے تو مہلایں کسی سے کم نہیں ہیں ینگ جنیریشن کے لیے ہماری بہنیں آگے آ کر ڈرون سے اپنا بیجنس سیٹ اپ کرنا چاہتی ہیں مہلاوں کو روزگار دینے کے لیے ایک مہلا مہلا کے ساتھ جڑ کے کام کرے گی تو ان کو بہت اچھا لگے گا آج مہلایں کسی بھی کشیتر میں پروشوں سے کم نہیں ہیں اور کرشی ایک ایسا کشیتر ہے جس میں مہلایں پہلے بھی پروشوں کے ساتھ مل کر کام کرتی رہی ہیں اور اب ڈرون کے مادھیم سے وہ کرشی کشیتر کو اور ادھک بکسٹ بنائیں گی بیورو ریپورٹ ڈی ڈی نیوز تو اس خبر کے ساتھ ہی خبر ہٹ کر کے آج کے سنگو بس اتنا ہی مجھے اور ہماری پوری ٹیم کو دیجئے انمتی نمسکر